بس یہ چودمی صدی ہے یہ دیکھونا آپ کیا حالات بنے ہوئے کوئی رمضان کی کوئی اسلام علیکم ناظرین ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان چندہ بخاری ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اچھرا بزار میں لاہور کا سب سے بڑا جو مین بزار ہے وہ یہی ہے یہاں پہ جو عوام کا رش ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن عوام کے رش کے ساتھ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے آخری اس مہنگائی کو کون ختم کرے گا کس طرح سے ختم کیے جائے گی کیا ہماری جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان پر پورا اتر بھی رہیا ہے یا نہیں اتر رہے عوام سے جانتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بزار میں جو ہے عوام کا جو رش ہے وہ ہے یہاں پہ اور بھی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ شکر اللہ باگدہ سر یہ چیزیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں ہاں جی بہن یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ پچاس روپے کی یہ پچاس روپے کا ہے ناظرین یہ کسی دور میں کسی دور میں نہیں بلکہ بہت عرصہ اتنا ٹائم نے گزرا ہی ہے تو بیس تیس کا ہوتا تھا یہ بات دیکھ لے پچاس روپے کا اس میں سے پانچ روپے کمانے ہیں پانچ روپے کمانے ہیں پانچ روپے کمانے پچاس کا دے رہے ہیں بہت برے ہو گئے ہیں بہت پریشان ہیں یہ سمجھو بار ہے مگر یہ دیکھ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں سانو آٹا دے رہے ہیں سانو توڑی آل آٹا میڑ رہے ہیں یہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آٹا توڑی والا ہے یہ کیا سین ہے کیوں اس طرح عوام کو ضلیل کر رہے ہیں دکان دے ہوتے چلے جو آٹا لین رہا تھی آٹا لین گئے ہیں انہیں کہا جی آٹا دیتا ہے بھئی توڑی نال میکس ہیں جا ظلم کر رہے ہیں اسی بچے اندر رضا کمانے ہیں جو بھی پانچ رپے کمانے میں اسی اندے بھی چکوش نہیں اپنا کارنی چلا مانگی اسی کی کرانگی اسی فرائی کہنے ہیں یا اللہ یا ساڑے کاروبار باندھ کر دے یا پوری سیاست باندھ کر دے ساڑے گریب باندھ اللہ پاک سوچ ایمان کی آئی دی وجہ پریشان ہے اسی تین ٹیم دی روٹی نہیں کھا سکتے اسی جتی کا پڑا نہیں لائے سکتے بیلوکھ رہے ہیں پاریشان ہے بہر پریشان ہے گریب باندے ہی کرائی دے رہنے آلے ہیں مزدور باندھ پریشان ہے جڑے مالک مکانے نہ وہ کھوش ہے اسی مزدور باندھ بڑے پریشان ہے پانی ہو نہیں سانو میرے گیس ہو سانو نہیں میرے کی کاری یہ ساڑے گریبان دے گیا ہے یا جوڑے جو جوڑے جا دان ہو رہی ہے ساڑے گریبان دے پلا کرو در تو اڑی میرا بانی کچی نہیں کہ آٹھا سستہ آنا چاہید ہے کوئی خدا کو بھی کرو شباہ شریف صاحب اہتے تسی گرور دے پیڑھے ہی ہو تو آٹھی میر بانی تو انوازان دا صدقہ ہے تو اندینے ادر کوئی ساڑھے گریب باندے پڑھا کرو تو آٹھی میر بانی اسا انو توڑی آلا آٹھا دےنا چلو چھان گئی آٹھا توڑی آلا دے چھڑو اور کی کرنا جے قرآن میں جی دائم نہیں ہوندے تو تیاتھ رکھنے آکھ گئی آسی اپنے آب تومی آزا آنو اور یہ تھا آنو روٹی جس تھی چاہی دیئے کی ہو چاہی دا سارا کو یہ آسی کتھے جائیے آسی روئیے کنو روئیے آسی دے تو آنو میں پٹانگے آلے دو آلے جڑے ساڑے رشتہ دار میں گروہ رکھنا لے جڑا میں دنیا گروہ رکھنا لے آسی ہوندے دو چالوں ہاں چینی اے میر بانی کرو راشن آسی روزے نہیں رکھ رہے مانی قرآنی گا لے تینے روزے رکھے اس تو بار روزے ہمت نہیں پہی یہ در روزہ رکھن دی کیا ٹھائی توڑی آلہ میر رہے ہیں کی کریے کوشتے مسلمان آلہ کامگار دو آلہ آلہ نے تو آنو سیڈ میں دے دیتی ہے بڑے نہیں دیتی نکیہ تینوں دے تو اس گریبان دا ترس کھا لے ہیں ساڑے ریڑی آلہ دے ترس کھا لے ہیں گریبان دا اسی کی کریے بیلے سانوں میں ہوں دے پہ بے پانی ہوں سانوں نہیں لفظہ پہ بیا یہ اسی اپنے آپ انہوں پیٹیے اسی نہیں کریں آپ نہیں ہوسلا رکھیں لوگ کاندے کاروبار ہے اسی اپنا کھرائی دا ریڑی لائے کے پیجازار پیجازار ریڑی دا کرایا دے نہیں اس کےڑے پاسے جائیے ہر پاسیوں اسی پتانگوں ہیں پہ ہیں اللہ بھاستہ آجے مگی آئی مٹھی کرو اساڑے گریبان دا راشن سستہ کرو آپ کو پتہ ہے یہ اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہم بجلی فری دیں گے بل فری ہو دیں گے میں نا سانوں سانوں کوشنا دیں سانوں کی ہو چی نہیں آٹھا چاہی دا ساڑے یا لپا میں بجلی بھی پکی پکی لائی ہیں سانوں ہے چاہی دا ازان ہو رہی ہے کوئی ہے در ساڑے گریبان دے تر سکھا لگو اور جلداری کمناس ہیں اور مولانو منہ نالا ہے تو مولانا نہ لینے مولانا واستہ ہی ساڑے گریبان دے تر سکھا اور ساڑے گریبان دے تر سکھا یہ مولانو منہ نالیا تو مولانا واستہ ہے ساڑے گریبان دے تر سکھا لیا آنے آٹھا کے اوچینی سانوں دے دے سستہ آنے ایس تا جتی دو میہ بازار لوکانے مانگ مانگ کپڑے پائی آرے ہیں ہوندے دے خدا دی لانتو بیجڑا چوٹ بولی مان لوکانے مانگ کے کپڑے پاننوں کوئی ساڑے گریبان دے تر سکھا لیا اللہ واستہ یہ چلو سانوں کوشنا کوش دینا یہ در ساڑے گریبان دے پڑا کر دو کھان پینالو اور ساڑا کوشنا کرو اے کتے لے کے جائیے پانچ ربائے بجدے نانا کارپل دا پہ ہے اللہ باریا کسے تھیانے لگے ہیں ہوند کی کرنا یہ یہ سانوں زہر دے دو پانی دے پاگے گریبان سارے ہیں اب لابل صاحب توسی آن دے سمینج کر داں گا فلان کار داں گا ماں تیری ادھر خدا دی قسم میں دانو اوری تیری ماں ادھر کیا باد ہے میری ماں گریب ماں پھوت ہوگی اندھا گریب دا کارڈ بنے آزی او یہ تاک کہ ادھر مال ہوں دا بے لوکانو او کئی وقت ادھر اپنی ماں دا روان روشن کارے بیندیر دا اپنے نانے دا ناروشن کاروں نا دا باس تی ساڑے گریبان دے پڑا کرے چینی کی او اٹھا چائی دا سستا کھڑے پاسے جائیے ساڑے بجلی میں دے چینی کی او دے اٹھا سارا کوئی ساڑا جڑا پیٹے اور ساڑے کی گرنیاں بے آئے تینو مولا دا واسطہ ہے کرسی دے تینو میل گئی ہے مولا مولا کرنا تینو مولا دا واسطہ پا رہے ہیں انہا ساڑے گریبان دے رحم کار لے اے بے کو آپ کو کیا لگ رہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم واسطے دیں گے تو کیا یہ آپ کو کی واسطے دیں گیرات جاگ جائے گی جاگ یہ گی زلداری دی جاگ بے گی بگا یہاں دا میں نہیں دے سکتی کسم اندھی کسم دے دا گا شاید اندر مولا مولا کرتا ہے مولا انہا دے 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 گا بوڑ کینو دیتا سی توسے میں بوڑ کیسے انو ایک دیتا سی مرانہا دیتا سی ہمیں پایا زائیں ہو گیا ساڑے آلو مران کھا میں یہ درک اتھے جائے مران کھا نے کرسی نہیں ملی مرانہا سکون ہو گیا دنیا دو میں چالو ہو گیا سانو انو سکومت نہ لے جڑی کومت ہے سانو آٹا چینی کی ہو چاہیدہ ہے جو دو انٹرویو دینے ہیں در آگے پول سالے میں کٹان لاب پیندے ماران لاب پیندے پرچے دین لاب پیندے انٹرویو دیندے انٹرویو دیندے انہاں نو کہندے نہیں کہ میرا جرم کی ہے وہ آندے تو پھائی کیوں بھی آنڈ دیننا میں گریبا میں کہ ہو چی نہیں لینے سکتا مار دے بے دنیا ہوئے در کوئی کہندہ نشائی کوئی آنڈا پوڑ رہی دنیا آنڈا نشائی نہیں کیتا دنیا گروہ رہ کر مار دی بھئی ہے اینا کی کٹنا یہ کوئی خدا دا نہ آئی یہ در کوئی پڑاکار دو ساڑے دے مطلب آپ گریب بندہ بول بھی نہیں سکتا بولتا تو اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں آن جی اسلام علیکم پیغام کیا دیں لاشتے پیغام ہے یہ زلداری تن مولا باستہ زاڑے گریبا سوچ لائے نی آدھا نی آدھا نی آدھا نی آدھا چلتے ہیں اور لوگ اسے جان لیتے ہیں آسلام علیکم صاحب وآلیکم سلام کیسے ہیں الحمدللہ شکر اللہ سر کیا ریٹ ہے اس کا اس کا ٹو انٹیٹ ریٹ ہے جی یہ بتائیں کہ آپ یہی سیل کرتے ہیں جی الحمدللہ یہی سیل کرتا ہوں کیسے چل رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں آگے سے . لگ رہا ہے پیچھے مال آرہ ہیں اور آگے مہتگا جن کا پہلے شرارک میں پڑا وہ بھی اسی ریٹ میں بیج رہے ہیں ابھی کیوں شروع ہو گیا پہلے کیوں نہیں ہو رہا بس یہ چودمی صدی ہے یہ دیکھونا آپ کیا حالات بنے ہوئے کوئی رمضان کی کوئی مثلا کسی قسم کا کوئی بھی احترام نہیں رہ گیا یہ سب ہی یہ ہم پہ لوڑ پڑھا تھا اس بار زیادہ ہے یا پچھلی بار زیادہ تھا نہیں اس بار تو راشن ہے نہیں پچھلی بار دبا دبا دیا گائی وجہ اس کی میں گائی کی وجہ یہی وجہ دیا تھا یہی وجہ کیا لگ رہا ہے کہ کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ کام آگے چلا گیا کام آگے چلا گیا کسی سے ہے کوئی امید نہیں جنسے تک یہ اس تک فار نہیں کریں گے سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے آپ بھی اور ہم بھی تو یہ میں گائی اور بڑھتی جائے گی اور ہم اس کا فیدا اٹھاتے جائیں گے اور مزیں لیں گے میں گائی کے شکریہ